موسیقی کبھی کبھی آنسو اس لیے بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ہم گزرے پلوں کو کبھی دوبارہ جی نہیں سکتے جو تعلیم عورت کے سر سے دوبٹا اور مرد کے دل سے خوف خدا ختم کر دے ایسی تعلیم سے انپڑ رہنا بہتر ہے قبولیت اور مقبولیت میں سے ہمیشہ قبولیت کا انتخاب کرو جو مقبول ہو ضروری نہیں قبول بھی ہو لیکن جو قبول ہو اسے مقبولیت کی حاجت نہیں رہتی نفرتیں سازشیں اور مکاریاں یہ سب کم ظرف لوگوں کے مشکلے ہیں ظرف والوں کو اتنی فرصت کہاں کہ دوسروں کے عیب ڈھونٹے پھریں نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالی نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تخفے میں دیا لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں لوگ مخلص لوگوں کو حقیر جان کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں پھر دوسرے لوگوں سے دوکھا کھا کر انہیں مخلص لوگوں کی یاد آتی ہیں تو پلٹ آتے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں جانتے کہ مخلص لوگ مخلص تھے بھے وکوف نہیں ابھی ایسے الفاظ اجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے زندگی بہت مختصر ہے جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے سبر رکھ بندے کمزور تیرا وقت ہے تو نہیں جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی آپ پہ ان کی پرواہ نہ کیجئے مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں یقین رکھیں نئی منزل آپ کی منتظر ہے کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لئے باعث فخر ہے اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کیجئے کہ اس کا مان رکھیں غصے کے وقت تھوڑا رکھ جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں زندگی آسان ہو جائے گی یا اللہ میں جس دن تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بلکل شفاف گناہوں سے پاک ہو میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تُو نے مجھے معاف کر دیا ہو اس عورت کے دلی سکون کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جس کی محبت اس کا شہر ہو نکاح آدھا دین ہے کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اسی وقت بڑھاؤ جب اسے بیوی بنانے کی حمت رکھتے ہو صرف جانچنے کے لئے اور میار پر پورا نہ اترنے پر دتکارنے کے لئے نہیں زندگی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اس نے آپ کے لئے بہت کچھ سوچ رکھا ہے سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ آ جاتی ہے سچی محبت امر بیل کی طرح ہوتی ہے جس کی جڑے نہیں ہوتی مگر پھر بھی یہ بڑی چاہت سے سوکھے درخت سے لپٹی رہتی ہے بڑا غزب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لئے مایوس مت ہو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے سب سے بھاری بارش تاریخ ترین بادنوں سے ہوتی ہے تمہارے نفس کی تربیت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں صدقہ تمہیں ہزار آفتوں مسیبتوں پریشانیوں اور امتحان کے کٹھن مراحل سے نجات دلاتا ہے مسکراہت بھی وہترین صدقہ ہے بہترین صدقہ ہے موسیقی 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 موسیقی